میرا دل میرا دشمن میرا دشمن اچھا ہے خراب ہو جاتا جان چھوٹتی ہماری چاچو کی موت سے تسلی نہیں یہ آپ کی کاشے بٹا چلو بٹا کھانا پھائیں بے بے پسے سنکے تو ہم سب کی بھوک مر گئی میرا دل نہیں مانتا سفر تمہارے ساتھ اسی زیادتی نہیں کر سکتا مجھے تو لگتا ہے اس میں کوئی مائرہ کی یا اس کی گھر والوں کی چال ہے بابا ساری جائداد بھی مائرہ کے نام کر دیتے جو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ایک نمبر کی بے وکوف لڑکی ہو تمہا یہ تمہارا حق ہے اور اپنا حق چھوڑنا سب سے بڑی محاقت ہوتی ہے میں تو سوچ رہے ہوں شامیر سے کہہ کر انکوائری کر پاؤں کہیں اوسیہ جھوٹی تو نہیں نہیں بڑی امی شامیر کو کچھ ملتا دائے گا پیلیس وہ بیسی مجھ سے بہت ناراز ہے کیسے مناؤں گی اس کو آرے لڑکیوں کو تو اتنے گناتے ہیں اپنے شوہروں کو منانے کے یہ تم کیا کریں کیا ہوگی شامیر یہ بھی تو کرتی تھی میں اپنے کام کوت کر سکتا شامیر بس کہتا ہے اور کب تک رکھو کے ناراز کی میں بی بی ہوں تمہاری کمرہ میرا بھی تو ہے میرا بھی تو حق ہے اس پر جب تم نے یہ کمرہ چھوڑا تھا تب ہی تمہارا سارا حق ختم ہو گیا تھا مجھ پر اور اس کمرے پر تمہارے کہہ دینے سے حق ختم نہیں ہو جائے گا میں بی بی ہوں تمہاری اور اس رشتے سے ساری زندگی میرا تم پر حق رہے گا میں میں یہ تعلوب بھی ختم کر دیتا ہوں شامیر کیا کہہ رہے ہو تم مجھے لگتا ہے کہ جس پر تم نے اسے بلزام لگایا تھا اس کو ہونا چاہیسا ہوش میں ہو تم پاگل تو نہیں ہو گیا مجھے لگو مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے میں تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گی تمہیں ایسا نہیں کر سکتے مجھے لگتا ہے تم نے بہت زیادتیاں کیا آئیشا جو اعزام تم نے لگایا تھے نا مجھ پر اور میں وہ سچ ثابت کر دکھا جانسا مجھے لگتا ہے آئیشا جانسا مجھے لگتا ہے کہ جس پر تم نے اسے بلزام لگائے اس کو ہونا چاہیسا مجھے لگایا جس پر تم نے اسے بس لوگایا تے کچھ تھا اس کو ہونا چاہیسا کمرے کے ساتھ ہونا چاہیساравствуйте تم نے بہت زیادیا کی عاشق جو الزام تم نے لگایا تھے نا مجھ پر اور میں وہ سچ ثابت کرتا شامیر ایسا کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ میں بڑی امی کو بتا دیتیوں سب نہیں نہیں پہلے بھی میری چلپازی کی وجہ سے میرے بابا مجھ سے دور چلے گئے اب میں شامیر کو نہیں کھو سکتی مجھے پتہ ہے وہ مجھے عذیت دینے کیلئے سب کچھ کہہ رہے شامیر تم چاہے کتنے بھی غصہ کر مجھے میں تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں کسی بھی صورت میں کیا کر رہے ہو خانہ بنا رہی اچھا تو اب تم اپنی مرضی کا خانہ بناوگی مجھ سے پوچھنا بھی گوارہ نہیں کروگی بی بی اس گھر میں میری مرضی چلتی ہے بھابی ہے ہمیں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ آپ کی خواہش پر آئے ہیں میں دیکھ رہی ہوں جب سے تمہیں وسیعت نامہ ملا ہے تمہارے رنگ ڈھنگی بدل گئے لیکن ایک بات کان کھول کے سوئے زفر کی جائداد کی وارث اس کی بیٹی یا پھر ہم لوگ ہیں اس گھر سے ایک پھوٹی کوڑی لے جانے نہیں دوں گی میں تمہیں بھابی آپ ہی کیسی باتیں کر رہی زفر کی دولت کا لالش نہ مجھے پہلے کبھی تھا اور نہ اب ہے تو اس وقت موں میں دہی جمعا کے کیوں بیٹھی ہوئی تھی جب وقیل وسیعت نامہ سنا رہا تھا مجھے زفر کی دولت کا لالش نہیں ارے جن رشتوں کی بنیاد ہی لالش پہ ہونا ان لوگوں کی موں سے خودداری کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہم؟ کام کرو بنا مجھے زفر کی باتیں چیزیں 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 چی مجھے ان چیزوں سے اس کی خوشپوہتی ہے اچھا ٹھیک ہے تم جیسا کہو گے تم جیسا چاہتے ہو میں ویسا ہی کروں گا لیکن خدا کے واسطے مجھ سے میری بچے کی یاد ہی نہ چھئے میرے پاس ان یادوں کے لاوہ کچھ کچھ بھی نہیں چلو ٹھیک اگر تمہیں خوشی ملتی ہے تو میں یہ چیزیں نہیں ہوتا ہوں آیا سا سچ کے رو تو سچ کے رو نا جاوید مگر وہ رابیانا مجھ سے یہ سب کو چھین لے گی وہ میری خوشیوں کی دشمن ہے کچھ نہیں چھینے گا تم سے بھروسا رکھو ودا کروں مجھے تم پہ بھروسا ہے جاوید لیکن افسوس تو یہ کہ تمہیں مجھ پہ تکے کا بھروسا نہیں ہے قسم کھا نکل تیاروں کہ میں نے زفر بھائی سے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی جانتا ہوں شاہینا اور تم سے ماں پی بھی مانگنا چاہتا ہوں کیا کروں یار زندگی میں اتنے صدمے اور دھوکے کھائیں کہ صحیح غلط کی پہچانی ختم ہو گئی مائرہ نے مجھے بتایا کہ تم وہاں کس نیت سے آئی تھی اور تم نے کیا کچھ کہا اور اس لئے میں اور مائرہ شکر گزار بھی ہیں تمہارے سچ جاوید تو مجھے مائرہ سامنگانے یہی چل ہوگی نا تیار ہو جاؤ پھر چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تیار ہو کے آتا ہوں سب کچھ کر کے بھی شاہینہ جاوید کی نصروں میں اچھی کی اچھی ہے اور میں میں آج بھی وہی کھڑی ہوں جہاں پہلے دن تھی اگر تو مجھے اس گھر میں قدم جمانا ہے تو اس شاہینہ کا کانٹا اپنی زندگی سے نکالنا ہی ہوگا ہم کیا ہے اگر اس کی بے مقصد زندگی میرے کام آ جائے ہم اچھا ہے میرا گھر بس جائے گا اور شاہینہ کو بھی سکون مل جائے گا اب تو تم کارخانے کے اکلوتے مالک ہو تمہارے پر بھاری ذمہ داری آتی ہے لیکن خالد میں ایک بات سوچ رہی تھی ہم نے ایمن کو چپ چاپ خالی ہاتھ رخصت کر دیا کیا مطلب ہے اس بات کا دیکھو نا ایمن ہماری اکلوتی بیٹی ہے اور ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے بچوں کا ہی تو ہے اور اب ہم ماشاءاللہ سے اتنے بڑے کارخانے کے مالک ہیں تو ہمیں ایمن کو اپنی حیثیت کے مطابق جہیز دینا چاہیے تم بھور رہے ہو پرلین جب ایمن بھاگی تھی گھر سے تو اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر گئی تھی گڑے مردے مت اکھا بیٹی کو عزت سے رخصت کیا ہے نا تو وہ عزت تھکی رہنے دو اور میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں برادری میں تمہاری عزت پڑھانے کے لیے ہی تو کر رہی ہوں اگر ہم اپنی بیٹی کو قبول کر لیں گے تو دنیا والوں کا موہ خود بہ خود بند ہو جائے گا بنا دنیا والے جیسے گھر سے بھاگی وی لڑکی کا تانہ دیتے رہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے دس لانک روپے دو تاکہ میں اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کو جہیز دے سو دباق شہی ہے تمہارا یہ اتنی بڑی رقم کا بندہ بس کہاں سے کروں گا بھے تم سے حساب کتاب کرنے والا چلا گیا اب یہ کارخانہ تمہارا ہے ماتحد کی طرح نہیں مالک کی طرح سوچو اور بس میں کچھ نہیں جانتا مجھے دس لانک روپے چاہیے تو بس چاہیے جاوید کھانا تھیارا ہے چلے شہینا تم بھی چلو نا بتا ہے جاوید میں سوچ رہی تھی اتنے دن ہو گئے ہیں ہم تینوں نے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھایا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے تم دونوں کھالو تم چلو میں شہینا کو لیٹر آتا ہوں چاہو گے اپنا دل بڑھا تک بیوی ہے میری اس طرح سے تم لوگ گھر میں چھک چھک لیا کے رکھو گئے تم سکون درواز ہو جائے گا اگر وہ دوستی کے لیے پہلا قدم اٹھا رہی ہے تو میری خاتر یہ سب نہیں کر سکتے چاہو گے تمہاری خاتر تمہیں جان نہیں دی سکتے اس پر چلو ساتھ کھانا کھاتے ہیں چاہو گے چاہو گے چاہو گے چاہو گے یہ دیکھو شاہینہ میں نے تمہاری پیوریٹ کھیر بنائی ہے لو نا آپ بھی لیں جاوے پتہ ہے میں سوچ رہی تھی کہ میں آج اپنی بھابی کی طرف چلی جاؤں ہمتے ہیں چاہو گے چاہو گے چاہو گے چاہو گے سمدھو پا چھوڑو سا کیا کیا ہوا علی ساتھ نہیں آیا اکیلے آئیے امی وہ بیچارہ تو ایسی نوک پی کے تعلاج بتا رہے آپ دعا کریں کہ اللہ پاک اسے اچھی سی نوک پی دے دے میں تو تم دونوں کے لئے دعائیں کرتی نہیں دکتی لیکن تو فکر نہ کر میں نے تیرے بابا سے بات کی ہے ان سے پیسے مانگے ہیں میں اور تیرے لئے میں بہت اچھا اور قیمتی جہاز خریدوں جب مجھے پیسے مل جائیں گے تو تو میرے ساتھ بازار شو اور جو بھی دن میں آئے وہ خرید لینا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ ربن ایلی کی دل سے قبول جائے میں لیے یہی بات ایسے کیسے میں نے پورے دس لاکھ روپے مانگی تیرے جہاز کے لئے انشاءاللہ جہاز لیں گے دس لاکھ ہمیں بابا اتنی پیسے کہاں سے لائیں گے ہرے ہمارے وہ دن گزر چکی جب ہزار ہزار روپے کے لئے زفر کا موت اپنا پڑھتا تھا اب ماشاءاللہ سے خالد کارخانے کے مالک ہیں اور میں مالک ہیں ہمیں آپ شاید یہ بھول رہی ہیں چاچو نے کارخانہ مائرہ اور آئیشہ کے نام کی ہے ارے مائرہ نے تو دھوکے سے یہ جائدات پر ڈھو لیے اور رہی بات آئیشہ کی تو جو آئیشہ کا ہے وہ ہمارا ہی تو ہے ارے میں نے ایسے تو شامیر کی شادی آئیشہ سے نہیں کی میں صرف اتنا جانتے ہمیں کہ انسان کو جو بھی ملتا ہے اس کی تکپیر کی وجہ سمجھتا ہے چاچو نے مائرہ کو جو بھی دیا ہے وہ اس کا نصیب ہے آپ کے لئے یہی بہتر ہوگا کہ آپ چاچو کی وسیعت کو دل سے قبول کر لیں میں نے سنتگی بھر زفر کی ما زور بیری کی قبلت کی اس کی بچی کو میں نے پال پو اس کے بڑا کیا اور وہ کل کی آئی وی مائرہ جائدات میں حصہ دار بن جائے نہیں ایسا تو میں کبھی ہونے نہیں دوں گی اس وقت خالد نے بھائی کی موت کے دکھ میں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ان کو میری بات بات میں سمجھ پیاری دیکھنا بھائی میں یہ جائدات اتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی مالک تو میرا شامیر ہی بنے گا میں کبھی ہوں جائetات میں کبھی اپنی آسانیz گہا عمر کی پیاری کبھی وی شہر موسیقی 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 پتہ ہے کل دوائیاں بھی میں نے بدلی لیکن زہر بھی تم پر اثر نہیں کرتا آج ایمن آئی تھی ملنے کے لیے بیچاری علی کے جاپ کو لے کے بڑی پریشان تھی کیوں نہ ہمیں کام کریں علی کو کارخانے میں اچھی سی جاپ دے دیتا ہے اس طرح سے اس کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور آپ کو ایک بھروسے مند آدمی بھی مل جائے گا بھروسے کا آدمی علی پرمین بیگم ایک ہی سوراک سے دوسری بار نہیں دسوائے جاتا اور ایسے بھی وہ داماد ہیں اسے کام پر رکھ لیا تو کھل کو دعوی دار بن کر کھڑا نہ ہوتا ہے نہیں نہیں پھر رہنے دیجئے آپ ایسا کرتے ہیں ایمن کو جہیز دینے کی بجائے اسی رقم سے علی کو کوئی کاروبار کھلوا دے دی اگر علی کاروبار جمع لے گا تو اس کا فائدہ ہماری بیٹی اور اس کی آنے والی اولاد کا ہی ہوگا کیا خیال ہے آپ کا یہ بات کچھ مناسب ہے میں شامیر سے مشورہ کر لوں پھر بتاؤں گا شامیر سے کہو کہ مجھے ضرورت ہے اس کی دار خانے میں میرا ہاتھ بٹائے آ جائے وہ شامیر نے تو پتہ نہیں کیا عزت لگا دی ہاتھ ہی نہیں آ رہا یہ لڑکا آئیشہ سے الگ ناراض ہو آنے دو سے دو ٹوک بات کرتے ہو بس شامیر سے پھر بتاؤں گا شاہینہ تمہیں بہت غلط کیا تمہیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ تم سکڑنے سے پہلے ایک بار میرے بارے میں تو سوچ لیا تھی بہتا ہے خدا نہ خوافظہ تمہیں کچھ ہو جاتا ہے تو میرا کیا ہوتا ہے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے تم تو اپنے راستے لگ کر چکی ہو نا میری زندگی سے تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ میں جی ہوں یا مروں کیا فرق پڑتا ہے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تمہیں شاہینہ تم میری زندگی میں میری چاہت ہو رابیہ رابیہ مجبوری میں کیا ہوا فیصلہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم سے پیان نہیں کرتا اگر خدا نہ خواستہ تو میں ہوں کچھ ہو جاتا ہے تو میرا کیا ہوتا ہے تم نے سوچا ہی پڑتا شاہوید میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں کیونکہ میں صرف اپنی دوائیاں کھا رہی تھی میں نے خود کو نقصان پچھانے کی کوشش نہیں کی مجھے کیا پتا میری ساتھ ایسا کیا ہو گیا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اچھا لوگ کوئی بات نہیں دادر ذہن پر ضمن مد دو تم لیٹ چاو دھوڑی در آرام کرو اور میں کہیں نہیں جا رہا ہوں میں یہیں ہوں تمہارے پاس اچھا لوگ شاباش لیٹ چاو شاباش آرام کرو آنکھیں بند کر سو جاؤ دو آئی آئی آئے 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 سب ٹھیک تو ہے تم ہی آئے ہاں میں ٹھیک ہوں بس ایک رونہ خواب دیکھ رہا تھا بہت بھبرائی ہوئی لگتی ہوئی کیسا خواب ہے اچھا ٹھیک ہے میں پانی لے کر آتا ہوں کیا ہو رہا ہی میں میں تم لوگ اس وقت یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو مائرہ خواب میں ڈر گئی تھی خبرائی ہوئی ہے اچھا اب نئی ڈرامے بازیاں شروع کر دی ہیں اس نے خوابی میں واقعی ڈر گئی تھی کھولی فضا میں سانس لینے آئی تھی در تو میں گئی ہوں مائرہ کیا شرم و حیاء گھول کے پی گئی ہو تم انتظار کر لیدیں خدا کے لیے بربین بھاوی بس میری زندگی تباہ کر کے بھی آپ کو سکون نہیں ملا آپ کی نفرت کی کوئی انتہا ہے بھی کہ نہیں ہاتھ میں تو تم رہو اپنی اور میرے بیٹے سے بھی دور رہو سمجھ گئی آپ کے بیٹے کو تو میں بہت پہلے ہی اپنی زندگی سے نکال چکی لیکن یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ آپ کی سوچ بھی آپ کی طرح ہی پست اور محدود ہیں سکون ملگی آپ کو آپ میری ہی نظروں میں مجھے کتنی بار گرائیں گے امی اللہ تو بہت ماسوم اور بھولا ہے تجھے نہیں پتا یہ لگت کتنی مکار اور جھوٹی ہے بس کر دے امی آپ کی نفرت اور شک نے اس گھر کا یہ حال کر دیا آپ اور کیا چاہتی ہے کہ میرا شک دور کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے کہ عائشہ یہاں کھڑی اپنا گھر پھر سے بسا لے پتا رنجشیں ختم کر سب کچھ بھول جاؤ ایک نئی زندگی شروع کر میں بھی انسان ہوں مجھے بھی تقنیق ہوتی ہے میں بھی ہرٹ ہوتا ہوں آپ کے شعروحی کتنفی بند کر کب تر ہوں گا شامیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے得 ، اور ہرت ٹھیک ہے ٹھیک ہے deste ٹھیک ہے کہ آپ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک开始 شاہد the night جزیٹ اور سوال ٹھیکی پہ pistol کے کرلہ ٹھیک ہے ٹھیکیے جازulu؟ emblem تمہاری آنکھوں پر تو اس کی محبت کی پٹی بندی ہوئی ہے تمہیں کچھ نہیں دکھرا لیکن میں سب دیکھتی ہوں اندھی نہیں ہوں میں مجھے سب دکھرا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتی ہے در تو میں گئی ہوں مائرہ کیا شرمو حیا گھول کے پی گئی ہو تم رابیہ رابیہ مجھے دھام بہت چکر آرہے ہیں مجھے ثبیت بہت خراب ہو رہی ہے میری پلیس مجھے ایک بلاس پانی پلا دو ثبیت بہت خراب ہو رہی ہے میری نو کرتا مون ہی تمہاری اچھا کے پیلو اور ویسے بھی تم تو بہت سب جانو جس کا زہر کچھ نہیں بگاڑ تکا اس کا چکر کیا بگاڑ لے گا پاس سنو تمہاری جھےز بھی نہیں آیا یہ فیچ گھر کی ایک ایک چیز میں نے بہت محبت سے جمع کی سن رہے گی تم میری بات آئندہ میری کسی جیس کو ہاتھ میں لگانا ہاں پتا ہے مجھے بہت محبت اور محنت سے کٹھی کی ہے یا پھر لوگوں کی مجبوریوں سے فائرے اٹھائے گئے تھے میں تمہارے موہ نہیں لگنا چاہتی آئندہ تم نے اگر میرے گھر کی کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا تو تمہارے ہاتھ توڑ دیں شائنہ اتنی کمزور نہیں ہوئی تھی سمجھیں بکواس بند کرو کی یہ میرا بھی گھر اور یہ جو تم نے سارا ڈراما رچایا تھا نا جعوید کے سامنے خودکشی کا یہی جعوید تمہیں اس گھر سے اسے تھکے مار کے باہر نکالے گا میرا نام بھی برابیا ہے تمہارا یہ گندہ خواب کبھی بھی بڑھا نہیں ہے چاوید آر بھی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے جب ہی کل کرتا تھا تمہاری غلط فیمیلی ہے محبت نہیں کرتا دست کھاتا ہے وہ تم پے اس کو اس بانٹ عورت میں اب کوئی دلچسپی نہیں ہے کیا پاک میں میں بانجوں میں بانجوں آج اگر میرا بچہ میرے پاس نہیں نا تو تم اس کی ذمہ دار صرف تم ہو تم ہو اس کی ذمہ دار میرے بچے کو تم نے مارا ہے ہاں ذمہ دار تو میں ہی پتہ ہے جاہینہ میں چاہتی تھی کہ اس بچے کے ساتھ ساتھ تم بھی مر جاؤ پر تم ایسی کو اس سخت جانو نہیں مرتی پتہ ہے کل دوائیاں بھی میں نے بدلی لیکن زہر بھی تم پہ اثر نہیں کرتا لیکن زہر بک میں چاہتی ہے میں چاہتی 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 میں اٹھو تم نے گتل کیا نا میرے پچھے کو تم نے میری اولاد کا خون کیا نہیں جاوید میری بات سنو جاوید اب ایک آسکت پولنو جاوید آپ کو آپ کو میرا یقین نہیں آرہا میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو بدگمان کرے کی میرے پلیے میں نے کہا کہ یہ آپ کی نظروں میں میرے گراری ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ میں نے خوشتے میں بولا تھا اور کتنا گرو دی تم چلی جو اسے پہلے میں زماری جان لے لوں جاوید تمہیں کیوں سمجھنی آتی نہیں بانٹ سکتی میں تمہیں سارت کے ساتھ تمہیں سمجھنی آری یہ تمہیں اب کچھ نہیں دے سکتی یہ تمہیں بچہ نہیں دے سکتی تفاہو یاسف اور آج کے بعد اپنی شکل مد دکھانا دکھنا جاوید جاوید ایک پٹا وہ شوہر ملتا ہے مجھے اللہ گے کہ تم آؤ گے اسے پہلے مجھے لینے نہ لو شاہینہ شاہینہ پانی لے کریں مجھے 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 میرا سنگاپور ٹرانسفر ہو گیا میں جا رہا ہوں یہ کیوں کہہ رہا تمہ کوئی ضرورت نہیں ہے منہ کر دونے نہیں کر سکتا مجھے 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 تلچسپی میں نے کہہ دیا تم کہیں نہیں جا رہے ہو بابا پلیس مجھے روکے مت میں نے فیصلہ کر لیا ٹھیک ہے بچا تم تا یاری پا آپ کیسے انشاست دے سکتے ہیں ہر میں جانے دوسرے وہ آپ نہیں رکھے گا کیا ہوگی اب تبیر تو ٹھیک ہے نا چھاریب مجھے نے میری گناہوں کی سدا مل رہی ہے رابیہ کی سورت ہے رابیہ میری زندگی میں آئی اس لیے کہ مجھے سدا دے سکے جب تک میں زندہ ہوں شاہین اب پرانی باتوں کو بھول جاؤ چپ چپ میں اپنی خالی بوت کو دیکھوں گنا جاہی کچھ اپنی زندگی میں مہرونیوں کا حساس ہوتا رہ گا اور یہ حساس مجھے جینے نہیں دے گا سب کچھ ختم ہو گیا ہے خالی ہو گئی میں اچھے کام کرو اٹھو چلو کہیں باہر چلتے ہیں مجھے نہیں جانے تم چلے جاؤ میرا موڑ نہیں آرہا صرف اٹھو چلو 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 ساہتا ہے میرا غر بھی نہیں جاؤ گی سچ ہم میرا کے گھر جاہے ہیں چلو بنا باچ تیار ہوم میرا کے برشان ہاں میں بس تیار ہوتی ہوگا میرا میں بھائی بابی کو معاف کرتے ہیں میں تمہارے ہاں چھوڑنے کو بے تیار دوں کھلو کجھے معاف کرتے ہیں میرے بہت ظلم کیے تمہارے ساتھ بابی کیا کہہ رہی ہیں پلیسہ سامت کہیں تمہارے زندگی میں کاتے بھوتے 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 میں نے اپنی زندگی برباد کرتی سب کچھ اجڑ گیا سب کچھ اجڑ گیا میرا دل میری گود سب کچھ ختم ہو گیا میری زندگی سے سب کچھ ختم ہو گیا نہیں بھابی آپ یہ سب اپنے اپر مطلیں ہم سب تو خسمت کے آگے بے بس ہیں اللہ کی ذات سے مایوس کبھی مت ہوئے گا وہ ضرور آپ کی چلت گود بھر دے گا مہرا تم نے مجھے معاف کر دیا نا اگر تم مجھے معاف کر دوگی نا تو میں سمجھوں گے کہ میری زندگی کی ساری محرومیاں ختم ہو گئی ہیں ہاں سچ میں اور اب تمہیں آنے رہو گی جیسے تمہاری عدد ختم ہو جائے گی تم واپس ہمارے گھر میں رہنا اپنے گھر میں میں تمہیں لے جاؤں گی یہاں سے ہاں کیوں جاوید کیوں جاوید مہرم آزی میں ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں لیکن کو ذرا وقت واپس نہیں لیا جا سکتا ہے لیکن ایک چیز کا تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب اپنی بہن پر کوئی آنچ نہیں آنا چاہتا ہے موسیقی شبیل پلیز مجھے اور سدا مد دو تم نے جانے کا فیصلہ کریا اور مجھے بتایا تک نہیں میں تمہیں کیوں بتاؤں گا میں نے اپنے غلطی کی بہت بڑی کیمت چھکائی اور سدا مد دو مجھے اور میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی اور اگر جانا ضروری تو میں بھی ساتھ جاؤں گی کس حق سے اور کس رشتے سے کیا مطلب کس حق سے میں بی بی ہوں تمہاری یہ رشتہ کافی نہیں ہے عائشہ میہ بی بی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ اعتبار اور بھروسے سے بندھا ہوتا ہے تم نے اپنی بدگمانی سے اس رشتے کو جلا کے راک کر دیا اب ایک کاغذی رشتہ باقی رہ گیا وہ بھی میں توڑ دوں گا آمین عائشہ تم جاؤ یہاں سے عائشہ موسیقی 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 مجھے مجھے میرے پاس کوئی نہیں بجھیک مجھے 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 میرا دل ہے میرا دشمن ہے مجھے حساس